اللہ 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 میں نے کہا کریں مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّجِنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّ مِرْزَقُونَ تو یہ آپ کی دلیل تو نہیں بنتی آپ تو کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہیں اور اس آئے سے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں یعنی اللہین میں قبروں میں نہیں ہیں میں نے کہا پہلی بات یہ بتائیں کہ میں نے کوئی دلیل پیش کی ہے مجھے کہتے ہیں نہیں یہ دلیل آپ کی نہیں ہے میں نے کہا یہ بات اللہ کے ہماری ہے یا نہیں پہلے تمہیں سے پوچھتا جی آپ کی حیات و نبی پر دلیل کیا ہے پھر اس دلیل پر تو سوال کرتا تجھے تستاذوں نے سمجھایا ہے کہ یہ دلیل ہے اور یہ جواب ہے تو جو دلیل میں دوں گا تو اس پر سوال کرے گا نا میں نے تو دلیل دی نہیں تو انہیں سوال کر بھی دی ہے مجھے کہتے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے میں نے کہا میں بات میں دوں گا پہلے تو بتا کے تو نے یہ میرے طرف کیوں منصوب کی ہے کہ آپ کی دلیل یہ ہے جب میں دلیل دوں گا پھر سوال کرنا نا پہلے تنہیں دلیل پیش کر دی ہے پھر دلیل پر تنہیں سوال کر دی ہے اچھا جی آپ دلیل پیش کریں میں نے کہا نہیں میں پیش کروں گا پہلے تو بتا کے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے پہلے کسی سے پوچھ لیتے ہیں تمہاری دلیل کیا ہے پھر اس پر جواب دیتے ہیں اچھا مجھے پھر کہلنا کہا چلو یہ دلیل آپ کی نہیں ہے میں نے کہا ہے کیوں نہیں ہے جب میں دلیل پیش کروں گا تو میں آپ کو سوال کا موقع بھی دوں گا ویسے مجھے ایک بات بتا یہ دلیل ہمارے خلاف ہے مجھے کہتے ہیں آپ کے حق میں ہے مجھے کہتے ہیں ہمارے حق میں ہے میں نے کہا اس آیت سے کیا ثابت ہوا اللہ کہاں پر ہے نہ شہید کہاں زندہ ہے کہتے ہیں اللہ کے پاس تو میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے جہاں اللہ ہوں گے وہیں شہید ہوگا میں نے کہا بتاؤ اللہ کہاں پر ہے اللہ یہ ان میں ہے میں نے کہا تو ہر جگہ پر ہے میں نے کہا پھر تم تو بریلویو سے گندے نکڑے میں نے کہا دلیل کیسے میں نے کہا وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پر ہے تم کہا تو شہید ہر جگہ پر ہے قرآن کریم ثابت ہوا کہ شہدہ زندہ ہے اللہ کے پاس جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر شہید ہر جگہ پر ہوگا میں نے کہا تم تو ان سے گندے نکلے اب مجھے بتا خدا اللہین میں ہے میں نے کہا کہاں پر ہے تم سے تو غیر مقلد بھی اچھے نکلے میں نے کہا ان کا عقیدہ بیشہ غلط ہے لیکن ان کو اپنے عقیدے کا پتا تو ہے ان کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور تم بتاو اللہ کہاں پر ہے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہاں پر ہے تو تم سے تو پھر وہی اچھے نکلے عقیدہ غلط ہے لیکن عقیدے کا پتا تو ہے اگر تو اللہ ہے اللیین میں تو پھر آپ کا عقیدہ اس آیت کے مطابق ہے کہ شہید اللیین میں اللہ کے پاس زندہ ہے اور اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر آپ کے موافق یہ آیت کیسے ہو گئی بات جتنا اس کو سوال پڑھایا تھا وہ ختم ہو گیا میں نے کہا اس پر اور سوال ہے تو پھر کر لو اور گفتگو چلی وہ بھی گفتگو آپ کو نہیں سنا تھا بڑی دلچسپ تھی اس کے بعد خموش ہو گئی میں نے کہا اگلی حد پر پھر تیاری کر گیا جاڑا تو آتے بعد بڑے شوک سے بڑے شوک سے آتے ہیں لیکن بعد میں کوئی ساس ہوتا ہے بھی ہمیں اس شوک کا فائدہ کوئی نہیں نکلا